موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ویلیج آرگنیزیشن اسسٹنٹس کی تنقاہوں کو پانچ ہزار روپے کرنے وزیراعلا کا اعلان ایک لاکھ ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کرتے ہوئے شہر کو سلم سے پاک بنایا جائے گا تعمیراتی کمپنیوں کے ساتھ کے ٹی آر کا جائزہ اجلاس انٹرمیڈیٹ امتحانات کا آغاز واسوی کالج میں دو سو چیالیس طلبہ ہال ٹکٹ نہ ملنے پر انتحان لکھنے سے محروم سپلیمنٹی انتحان میں موقع دینے بوٹ کا تحقن ہاتھی دان سے تیار کردہ ایشیا کو غیر قانونی طور پر فروغ کرنے والے دو افراد گرفتار میر چوک پولیس کی کاروائی اور ٹولی چوکی میں جوہے کے اڈے پر پولیس کا دھاوہ آٹھ افراد گرفتار سرخیاں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے وزیرالہ کے چندر شکھراؤں نے ویلیج آرگنائزیشن اسسٹنٹ کی تنقاہوں کو پانچ ہزار روپے کرنے کا اعلان کیا ہے پرگیتی بھون میں وی او اے کے ساتھ اجلاس منقد کرتے ہوئے کے سی آر نے ان کے مسائل کا جائزہ لیا بعد میں وزیرالہ نے بتایا کہ وی او اے کو پانچ سو تا پندرہ سو روپے تنخواہ دی جا رہی ہے جو کہ ناکافی ہے انہیں اب ماہانہ پانچ ہزار روپے دیے جائیں گے جس میں تین ہزار روپے حکومت ادا کرے گی اور دو ہزار روپے ویلیج کمیٹی ادا کرے گی اس فیصلے سے اٹھارہ ہزار چار سو پانچ وی او اے کو فائدہ ہوگا انہوں نے بتا کہ دے ہی ستے پر معیشت کو مستحقم کرنے کے لیے حکومت اغتامات کر رہی ہے ریاستی وزرہ آپاشی حریش راو وزیر پنچہ اعتراض جے کرشنہ راو سرکاری موشی ریالہ راجیف شرمہ اور دوسرے اہددار بھی اس موقع پر موجود تھے وزیر بلدی نظمونس کےٹی راماراؤ نے کہا ہے کہ حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے ریل اسٹیٹ کاروبار کو فروغ حاصل ہوا ہے سیکیٹیٹ میں مختلف تعمیراتی کمپنیوں کے ساتھ کٹی آر نے ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیرات کے سلسلے میں جائزہ اجلاس منعقد کیا اجلاس کے دوران ریاستی وزیر نے بتایا کہ تیلنگانہ ریاست ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کرتے ہوئے ملک پر میں مثالی ریاست بن کر اُبھرے گی حکومت نے ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیرات کا جو منصوبہ تیار کیا ہے اسے پورا کیا جائے گا ریل اسٹیٹ کاروبار کو فروغ دینے کے لیے اختمات کی جائیں گے کٹی آر نے بتایا کہ شہر میں ایک لاکھ مکانات تعمیر کرتے ہوئے اسے سلم سے پاک بنا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے سمنٹ کمپنیوں سے بات کرتے ہوئے کم قیمت میں سمنٹ سربراہی کو یقینی بنایا ہے ریتی بھی مفت سربراہ کی جائے گی فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے تعمیراتی کمپنیوں نے جی جمسی میں ٹنڈر سلب کرنے کی میاد میں مزید پانچ دین توسی کی درخواست کی ہے وزیراحلہ کے چندر شکھراؤ نے دس کارپوریشن کے صدور نشین کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے ریاستی اقلیتی مالیتی کارپوریشن کے صدر نشین کے لیے کریم نگر سے تعلق رکھنے والے سید اکبر حسین خادی و دہی سنتی بوٹ کے لیے ہیدرباد کے محمد یوسف زیدی نٹکیپ کے لیے نظامباد کے سید عبدالعلیم تلنگانہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے لیے کھمم کے شیخ بڈنبے اور سیٹوین کے لیے ہیدرباد کے میر انیت علی باخری کو صدر نشین بنا گیا ہے کوٹشورو کو سید ڈیولپمنٹ کے بی کمار کو اربن فینانس ڈیولپمنٹ کارپوریشن ٹی ونکٹیشورو کو خبائلی امداد باہمی کارپوریشن بی سمپت کمار کو ہینڈی کرافت اور جین آگندر گوڑ کو تعلیمی و بہبودی انفراسٹرکچر ترقی کارپوریشن اور کے وی کمار کو اور یا ستی شہری فینانس انفراسٹرکچر ترقی کارپوریشن کا صدر نشین بنا گیا ہے ٹی آر ایس کے رکنے پارلیمنٹ بی سمن نے کہا ہے کہ کانگریس نے ہمیشہ مسلمانوں کو اوڈ بینک کے طور پر استعمال کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ نامزد عہدوں پر مسلمانوں کو ترجی دی گئی ہے وزشتہ حکومت نے جو نہیں کیا ہماری حکومت نے وہ کام کر دکھایا ہے سمن نے کہا کہ مدھو یاش کی گوڑ کو اپنی زبان پر لگان دینا چاہیے ٹی آر ایس کو خاندانی جماعت کہنے سے پہلے کانگریس پارٹی کو اپنا محاصبہ کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے عوام کانگریس پارٹی سے دور بھاگ رہے ہیں ٹی آر ایس حکومت سماج کے ہر طبقے اور فرقے کی اکسان ترقی کے لیے کام کر رہی ہے ریاستی وزیر کے ٹی رماراو نے کرین مگرزلے کے پیدہ پلی کے تلگو اخبار کے صحافی نارانہ مورتی کے افراد خاندان کو ایک لاکھ روپے ایکس گریشیا کا چیک حوالے کیا نارانہ مورتی کی لڑکی کی شادی کے لیے بھی تین لاکھ روپے کا علاہدہ چیک دیا گیا ہے اس موقع پر پریس اکاڈمی کے صدنشین علم نارانہ بھی موجود تھے تلنگانہ میں چہار شمبے سے انٹرمیڈیٹ امتحانات کا آغاز ہوا تقریبا نو اشاریہ سات چھ لاکھ طلبہ امتحانات میں شرکت کر رہے ہیں اس سال بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن نے طلبہ کو امتحانی مراکس کی نشاندہی کے لیے موبائل ایپ کا آغاز کیا ہے جس کا نام سنٹر لوکیٹر رکھا گیا ہے امتحانات کے پورا منی نقاط کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے نقل نویسی پر طلبہ کو چار سال تک امتحان تحریر کرنے کی اجازت نہیں رہے گی امتحانی مراکس کے خریب دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کیا گیا اور امتحانی مراکس کے پاس سیروکس کی دکانات کو بھی بند رکھنے کی ہدایت دی گئی ریاست بھر میں ایک ہزار دو سو اکیانوے امتحانی مراکس خائم کیے گئے ہیں مراکس پر نقل نویسی کو روکنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں دوسری طرف انٹیمیڈیٹ سال اول کے پہلے پرچے کے موقع پر ریاست کے مختلف مقامات اور واقع مراکس میں ایک منٹ تاخیر سے پہنچنے والے طلبہ کو امتحان لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی بتا گیا کہ یہ دادری کے چوٹا پور میں واقع امتحانی مرکس پر تین منٹ سے تاخیر سے پہنچنے والے دو طلبہ کو امتحان حال میں داخل ہونے نہیں دیا گیا محبوب آباد اچاریہ جیشنکر انیورسٹی بھوپالا پلی میں بھی تاخیر سے آنے والے طلبہ کو امتحان لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی مانو گا ہے کہ حیدر آباد میں ہی تقریباً تئیس طلبہ کو تاخیر سے پہنچنے پر امتحان لکھنے کی اجازت نہیں دی گئی گزر ونستالی پورا میں واقع واسوی کالج کے انتظامیہ کے لاپروہی سے دو سو چھالیس طلبہ انتحان لکھنے سے محروم ہو گئے لمحے آخر تک بھی ہال ٹکٹ جاری نہ کرنے پر طلبہ اور سرپرستوں کی طرح سے شدید احتجاج کیا گیا بتا گیا کہ انتظامیہ کی طرح سے منگل کی رات میں ہال ٹکٹ جاری کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا اور گیارہ بجے رات تک طلبہ کالج کے پاس جمع تھے لیکن انتظامیہ کے ذمہ دار اپنا موبائل فون سوچ آف کر کے لاپتہ ہو گئے چار شمبے کی صبح طلبہ پھر اپنے سرپرستوں کے ساتھ کالج کے پاس جمع ہوئے اور احتجاج کیا طلبہ تنظیموں کے کارکنوں کی بڑی تعداد دیں طلبہ سے اظہار یگانگت کرتے ہوئے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن کے سیکرٹی اشو کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعر بازی کر رہے تھے بعض طلبہ کو روتے ہوئے دیکھا گیا دوسری طرف تلنگانہ کے ناہ وزرعالہ کیسری ہری نے ونسل پورم کالج کے ہال ٹکٹ سے محروم طلبہ کے احتجاج پر دعمل ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ کالج انتظامیہ کے خلاف معاملات درج کر لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ کالج کے پرنسپل کے خلاف فوجداری معاملات درج کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ امتحان سے محروم طلبہ کو اڈوانس سپلیمنٹری امتحانات میں موقع دیا جائے گا امتحان لکھنے سے محروم واسوی کالج کے طلبہ کا احتجاج سیکرٹریٹ تک پہنچ گیا سیکرٹریٹ کے پاس درجنوں طلبہ نے جنہیں کالج انتظامیہ کی لا پرواہی کی وجہ سے امتحان لکھنے سے محروم ہونا پڑا انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے نعر بازی کی طلبہ کے ساتھ اے آئی ایس ایف کے کارکن بھی سیکرٹریٹ کے پاس موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ کالج انتظامیہ کی غلطی اور لا پرواہی کی سزا طلبہ کو نہیں ملنے چاہیے طلبہ نے کہا کہ انہیں اگلے امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے طلبہ کے احتجاج اور ان کے آگے بڑھنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا اور گرفتار کر لیا اس موقع پر طلبہ کا کہنا تھا کہ کالج انتظامیہ کے خلاف کاروائے نہیں کی جاتی نقصان ہمارا ہوا ہے اور ہمیں ہی گرفتار کیا جا رہا ہے اس دوران بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے سیکرٹری اشوک نے وضاحت کی ہے کہ سوریا پیٹ کے واسوی کالج کو بغیر اجازت ونستالی پورا منتقل کیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ طلبہ سے وصول کی گئی فیز تھی لیکن بورڈ نے اسے جمع نہیں کرا گیا جنوری میں لازمی امتحان بھی نہیں لیا گیا انہوں نے کہا کہ جو بھی طلبہ امتحان لکھنے سے محروم ہوئے ہیں انہیں ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات میں موقع دیا جائے گا اور انہیں ریگولر کے طور پر سیٹیفیکیٹ دیا جائے گا آشوک نے بتا کہ چیتنیا کالج بچپلی کے تیس طلبہ امتحان سے محروم رہے کیونکہ ان کی بس خراب ہو گئی تھی اس سے پہلے واسوی کالج کے طلبہ نے بورڈ کے سیکرٹری سے ملاقات کرتے ہوئے کالج انتظامیہ کے خلاف شکایت ترج کروائی کانگریس مارٹی کے ترجمان امروی نے کہا ہے کہ کیسی آر کے ایک ہزار دنوں کی حکومت میں دو ہزار قیسانوں نے خودکشی کی ہے میڑا سے بات کرتے ہوئے روی نے کہا کہ ٹیارس حکومت کی خامیوں کو چھپانے کے لیے ٹیارس خائدین کانگریس کے خلاف جھوٹا پروپگنڈا کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ٹیارس خائدین کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ جائپال رڈی پر تنقید کر سکے تیلنگانہ کی تشکیل میں جائپال رڈی کا کیا رول رہا ہے کہ سیار اس سے اچھی طرح واقف ہے تیلگوزشم نے زلے کرشنا میں ہوئے سڑک حادثے پر جگن مہون رڈی کی طرح سے کی جا رہی تنقیدوں کو مسترد کر دیا ہے میڑا سے بات کرتے ہوئے تیلگوزشم کا لیڈر سومی رڈی نے الزام لگایا کہ جگن مہون رڈی بس حادثے پر بھی اپوزیشن کو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے سومی رڈی نے کہا کہ حکومت حادثوں پر خواب پانے کے لیے ممکنہ اقتماد کر رہی ہے مجلس کے جنرل سیکرٹری ورکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری نے ایرہ گڑا بلڈی ڈیویجن کے علاقے سلطان نگر میں ٹی ایس سے وہ آن لائن سینٹر کا افتتہ انجام دیا میڈا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا خادری نے بتا کہ مسکورہ آن لائن مرکز کے قیام سے برقی آبرسانی اور جائدہ ٹیکس ادا کرنے والوں کو سہولت ہوگی اس کے علاوہ سرکاری سکیموں شادی مبارک سکیم اور منارٹی لونز کے درخواست گزاروں کو بھی فائدہ پہنچے گا اس مقیب پر نمائندہ کارپوریٹر محمد شریف جبلی ہلز کے مجلسین چار نوین یادوں اور وارڈ ممبرز بھی موجود تھے حلقہ سملی ملک پیٹ میں پانی کی باقاعدہ سربراہی موسم گرمہ کے پیش نظر آل ادگی سے حفاظت اور زیر تکمیل کاموں کی جل تکمیل کے لیے وارٹر ورکس کے اہدداروں کے ساتھ مطالعہ خارکنی سملی احمد بلالا نے اپنے دفتر پر اجلاس منعقد کیا اجلاس میں عراقی نے بلدیا مرتضالی منحاج الدین اور نمائندہ کارپوریٹرز بھی موجود تھے تلنگانہ تحریک اسوسیشن کے صدر و ناب صدر نے کہا کہ ایک ہزار دن کی حکومت میں کیسی آر نے عوام سے ایک ہزار جھوٹے وعدے کیے ہیں اسوسیشن کے صدر صدھاکر نے کہا کہ عوام سے جو وعدے وزیرالہ نہ کیے تھے وہ اسے پورا کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ متحدہ آندرہ میں آندرہ والوں کا جو دب دبا تھا وہ اب بھی برخرار ہے صدھاکر نے کود انڈرام سے درخواست کی کہ تلنگانہ تحریک میں ہسارنے والی تنظیموں کا سیاسی محاص خائم کیا جائے انسی پی نے ٹیارس حکومت پر اخلیتوں کو بارہ فیصد تحفظات کے وعدے کو فراموش کرنے کا السام آیت کیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے ریاست صدر محمد حبیب نے ریاست اسمبلی کے مجووزہ بجٹ اجلاس میں بارہ فیصد تحفظات کے لیے خراردات پیش کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ نامزد عہدوں پر تین سال کے بعد تخرورات عمل میں لائے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اخلیتی بہبود کا بجٹ نصف بھی خرش نہیں کیا گیا اور اخلیتوں کو خرش کی فراہمی میں بھی نائنصافی کی گئی ہے اہیاں مجلس اتحاد المسلمین کے ان ساٹھ سال پورے ہونے پر دار السلام میں جشن کا احتمام کیا گیا ہے مجلس کے جنرل سیکرٹری ورکن سمبلی سید احمد پاشا خاتری نے بتایا کہ دو مارک کو صبح ساڑے نو بجے صدر مجلس بیرسر اسد الدین عویسی رسمے پر جمپوش آئی انجام دیں گے انہوں نے بتایا کہ مجلس کی جانب سے جشن کے سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرتے ہوئے سے کامیاب بنائیں سید احمد پاشا خادری نے بتایا کہ سلسلے میں مجلس کے کریمگر کے ذمہ داران غلام احمد حسین حافظ معیز الدین خادری کی جانب سے چار غباروں کا فتتہ عمل میں آیا ہے اس موقع پر رکن سمبلی ممتاز احمد خان معظم خان جعفر حسین میراج کو سرمی الدین اور الطاف حید الرزوی بھی موجود تھے کلین ملی ستیاد المسلمین کے احیاء کے ون ساٹھ سال کی تکمیل کی مسررت میں کل دارو سلام میں ساڑھے نو بجے رسم پر سمکشائی بدست نقیب ملت علاج بیرس اسد الدین عویسی صاحب صدر کلین ملی ستیاد المسلمین وہ رکن پارلیمنٹ انجام پائیں گی اس موقع پر حبیب ملت جناب اکبر عویسی صاحب خائد مقننہ منلیس پارٹی اور دیگر تقاریر ہوں گی خطاب ہوں گا اور احیاء منلیس کے ون ساٹھ سال کی تکمیل ہوئی ہے اور اس دیگر میں دارو سلام میں وسیع طور پر انتظامات کیا جا رہے ہیں نشستوں کا شامیانوں کی دھوپ کے پیش نظر اور دارو سلام کے اطراف اکنام پر منلیسی پرچموں کے ذریعے سجائے جا رہا ہے اور دارو سلام کے وسیع میدان میں نشستوں کا انتظام رہے گا اور سڑھیوں پر ڈائز رہے گا جہاں سے پرچم کچائی کے بعد نقیب ملت اور حبیب ملت کا خطاب ہوگا میں آپ کے چینل کے ذریعے تمام عراقین اسمبلی کارپیٹرز سابق کارپیٹرز صدور متمدین کارکنان مجالی سے ابتدائی کلین ملیس اتحاد المسلمین اور محبان ملیس اور عامیت المسلمین سے اور عوام سے خصوصاً اپیل کروں گا کہ کل ساڑھے نو بجے دارو سلام پر آ کر پروگرام کو کامیاب بنا اپنے اتحاد ملی کا ثبوت دے ونساٹھ سال کی ایک طویل سفر کی تکمیل ملیس اتحاد المسلمین نے کی ہے اس موقع پر ملیس اتحاد المسلمین کے خائدین کو خراج یقیدت پیش کرنے کے لئے خصوصاً فقر ملت عبدالواحد ویسی رحمت اللہ علیہ وصالہ رحمت اللہ سلطان صلی اللہ علیہ ویسی رحمت اللہ علیہ کے خدمات کو خراج یقیدت پیش کریں گے اور ملیس اتحاد المسلمین کی تفصیلی کارناموں سے عوام کو بیواقف کریں گے عوام سے خائفش کی جاتی ہے کہ ہزاروں کی تحاد میں جلسے میں شرکت کر کے اپنے اتحاد ملی کا ثبوت دے اور تقریب رسم پرچم کشائی کو کامیاب بنا شکریہ دعوت اسلامی تنظیم کی جانب سے پہاڑے شریف کے علاقے میں سیروزہ عظیمشان اشتماع ہو رہا ہے مجلس کے رکن کانسل سیدہ علتہ فیدر عزوی نے رکنہ سمیلی نام پر لی جعفر حسین میرات کے ساتھ انتظامات کا جازہ لیا میڈا سے بات کرتے ہوئے علتہ فیدر عزوی نے بتا کہ تنظیم کی جانب سے دس گیارہ اور بارہ مارچ کو بڑے پیمانے پر اشتماع کا احتمام کیا گیا ہے انہوں نے اس سلسلے میں حکومت سے بھی نماندگی کی تھی انہوں نے بتا کہ انتظامات اتمنان بخش طریقے سے مکمل کیے جا رہے ہیں تاکہ شرکہ کو بہتر سہولتیں فراہم کی جا سکیں دعوت اسلامی کی جانب سے ایک بہت بڑا عظیم وشان اجتماع یہاں پر ہونے جا رہا ہے جو دس گیارہ اور بارہ مارچ کو ہوگا جس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آج میرے ساتھ جناب جعفر حسین میراج صاحب نام پر لیے ملے اور میں خود یہاں پر آئے ہیں اور حبیب ملت علاج اکبر الدین ہوئیشی صاحب ہم نے اس تعلق سے چیف منسٹر کیسیار صاحب سے نمائندگی کی تھی اور کلیکٹر کے ذمہ داری میں یہ تمام کام مکمل ہونے ہیں تو اسی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے آج ہم آئے ہیں اور یہاں پر جو چھوٹے موٹے جو آخری مسائل یہاں کے ہے اس کو کلیر کرنا ہے جس کے تعلق سے وارٹر ورکس ہے اور منسپل کے بھی کچھ ایشیوز ہیں یہاں پر تو اس کو جتہ جلدی ہو سکا ہم بات کر کے جانے کے بعد جعفر حسن میراج صاحب اور ہم حبیو ملت کو اس تعلق سے بتائیں گے اور ان تمام چیزوں کو وقت سے پہلے انتظامات مکمل کرنے کا انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے مجلس کے جنرل سیکریٹی ورکنس امیلی سید احمد پشا خادری نے ٹھیلا بندی پر کاروبار کرنے والوں کو پولیس کی جانب سے حرانسہ کرنے کے خلاف ڈیپٹی کمیشنر ٹرافک رنگانات کے ساتھ ایک اجلاس منقد کیا احمد پشا خادری نے میڈا کو بتایا کہ ٹرافک پولیس جنگی قطوط پر چالانات آئیت کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس نے حتیٰ کے امتحانات دینے والے طلبہ کو بھی نہیں بخشا جس کی وجہ سے طلبہ امتحان حال تاقیر سے پہنچے انہوں نے بتایا کہ سلسلے میں جوائنٹ کمیشنر ٹرافک سے شکایت کی گئی تھی جس پر طلبہ کے ہال ٹکٹ دیکھ کر چالانات سے استثناء دینے کے لیے کہا گیا انہوں نے بتا کہ پولیس کا یہ طریقہ غلط ہے جس میں وہ فٹ پات پر کاروبار کرنے والوں کو چار دفعہ کرنے کے بعد انہیں جیل بھیج رہے ہیں انہوں نے اسے چھوٹا جنم بڑی سزا سے تعبیر کیا اس موقع پر مدیسی عراقی نے بڑھ دیا ریاض الہسن آفندی سوحیل خادری مصطفی علی مزفر ساویخ رکھ نے بڑھ دیا محسین بلالہ کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر ابو راہل بھی موجود تھے پولیس کانسٹیبلز کی جادادوں کے لیے اہل خرار دیے گئے دو سو ارتالیس امیدواروں کو ویز زون پولیس کی طرح سے تہنیت پیش کی گئی ویز زون پولیس کی طرح سے مسکورہ نوجوانوں کو تربیت دی گئی تھی ڈی سی پی ونکٹیش وراؤ نے اس موقع پر اہل خرار دی گئے نوجوانوں کو فرنڈلی پولیسنگ کے مقصد کے تحت کام کرنے کا مشورہ دیا اس موقع پر ای سی پی گوشہ محل رام گوپال کے علاوہ دوسرے اہددار اور اہل امیدواروں کے سرپرز بھی موجود تھے سردار محل کے خریب واقع ایک مکان میں دو مظلوم خواتین احتجاج کر رہی ہیں جنہیں اپنے شہروں نے امریکہ سے طلاق بھیجوائی ہے سید سنا فاطمہ نامی خاتون نے بتا کہ ان کے شہر آپس میں بھائی ہیں انہوں نے بتا کہ کافی سالوں سے ان کے شہر امریکہ میں ہیں انہیں دو بچے ہیں اور کچھ جن قبل اچانک ہی انہیں بتایا گیا کہ عبدالحفیز کے تین بٹوں نے امریکہ سے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے اور وہ گھر سے چلی جائیں تنہا خواتین نے سخت پریشانی کا احسار کیا اور گھر کے باہر دھنا دیا اب یہ معاملہ پولیس تک پہنچ گیا ہے پولیس وکلا اور انسان قوخ کے ارکان کے ذریعے اس مسئلے کی ایک سوئی کی کوشش کی جا رہی ہے میرا نام سیدہ ہنا فاتیمہ ہے میری شادی 8 فیبیوری 2013 میں ہوئی اور میری شادی دوسری ایبل کے کرے میں کو پل دوسری نہیں میں تیسری ہوں بلکہ معلوم ہو رہا یہ آنے کے بعد جب میں کو بغیر اطلاع دیئے کہ چلے گئے ابھی تک آئینے نہ میرے سے کانٹاکٹ میں ہے نہ میرے کو فون کرے ہو اب میں بچے سے پوچھتی ہوں پپا ممی پپا کا فون کا بات کیا بولو میں بچے کو بولو میرے کو میرے ہزبین ہونا اور میرے بچیوں کا باپ ہونا میں کو چاہیے شادی کرنے کے واسطے انہوں جب یہاں پر آئے تو اب انہوں میرے کو اور میرے بچوں کو پانا انہوں آنا ان لوگ اوپر ہے لیکن وہ بھی ابھی معلومہ پولیس والے دیکھے بھی تو نہیں مل رہا لگانی ہے لیکن آج اچانک اوپر سے آواز دے رہے کہ ہم لوگ اوپر ان لوگ بند کر دیئے بلکے میں کو کچھ بھی نہیں جیسا عزت کے ساتھ ہمیں کچھ لوگوں کے سامنے شادی کر کے لے کے ریاستی حج کمیٹی نے آزمین حج کے انتخاب کے لیے قرآن دازی کی تاریخ 18 مارچ کا اعلان کیا ہے حج کمیٹی کے سپیشل آفیسر ایسے شکور نے بتایا کہ مرکازی حج کمیٹی نے ابھی ریاست کے حج کوٹے کا اعلان نہیں کیا ہے جو انقریب متوقع ہے اس اعلان کے بعد اس بات کا پتا چلے گا کہ ریاست سے کتنے آزمین حج کی قرآن دازی کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ دو محفوظ زمروں کے تحت درخواست انداخل کرنے والوں کا انتخاب یقینی ہے کوکٹ پلی میں خانگی سکول ٹیچر کی پٹائی سے دو طالبین زخمی ہو گئے ہیں اسکول کی آٹھویں جماعت کی میٹس کی ٹیچر لشمی نے ہومورک نہ کرنے پر ومشی اور ونکٹیش کی چھڑی سے زبردست پٹائی کی جس کی وجہ سے ومشی کے سر پر زخمائے جبکہ ونکٹیش کے ہاتھ پر گہرے نشان دیکھے گئے اس واقعے پر برمکر طلبہ کے والدین اور کانگریس پارٹی کے خایدی نے اسکول انتظامیاں اور کلاسیچر لشمی کے خلاف احتجاج کیا کالی مزید دبیرپورے کے خریب مخامین اور جوان محمد منیر کو ایک مردانی پرس دستیاب ہوا ہے جس میں خلیجی ملک امان سے جاری کیا گیا اخامہ اور ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے ڈس پر سلیم خانہ میں شخص کی تصویر لگی ہوئی ہے منیر نے فور ٹی وی سے رابطہ کیا یہ ویلیڈ جس کسی کا ہے وہ منیر سے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ایک سن لیجئے 720-703-4882 نمبر ایک بار پھر سن لیجئے 720-703-4882 یا خود پورا یا شربنگر کے دوبی گارڈ علاقے میں والٹیج میں آچانک کمی اور اضافے کی وجہ سے کئی مکانات میں الیکٹرونک سامان کو نقصان پہنچا مخام عوام نے بتایا کہ منگل کی رات علاقے میں والٹیج میں کمی دیکھی گئی اور پھر اضافہ ہو جانے سے فریج اور ٹی وی سیٹس کو نقصان پہنچا برخی تار بھی آگ لگنے سے گریہ ہوئے دیکھے گئے عوام نے انہیں ہوئے نقصانات کے لیے برخی حکام کو ذمہ دار ٹھہر آیا ہے میرچوک پولیس نے ہاتھی دان سے تیار کردہ اشیاء کی غیر خانونی منتخلی کے سلسلے میں دو فراد کو گرفتار کر لیا ہے ایڈیشنل ڈی سی پی بابراؤں نے بتایا کہ کمار دوہزار سترہ کو مادہ ورڈی نامی پولیس ملازم نے شکایت درج کرائی تھی کہ جب وہ پیٹرلنٹ ٹیم کے ہمرا میرچوک پولیس ٹیشن کے حدود میں گش پر تھا اس وقت یہ قبر ملی تھی کہ بعض افراد املی بن بزلیپو کی گیٹ کے باہر کالی قبر کے پاس ہاتھی دان سے بنی ہوئی اشیاء کے ساتھ مشتبہ حالت میں دیکھے گئے ہیں پولیس نے اس شکایت کے بعد نرسیہ آثر نواز رڈی کو کھیر لیا لیکن وہ فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے لیکن انہیں پکڑ لیا گیا تفتیش اور تلاشی کے بعد دونوں کے خبزے سے ہاتھی دانس سے بنی ہوئی اشیاء برامت ہوئی دونوں نے بتا کہ ان اشیاء کو فروق کرنے کی کوشش کر رہے تھے پولیس نے دونوں کے خبزے سے ہاتھی دانس سے بنی اشیاء کے دو کارٹن جن کی مالیت اٹھارہ تا بیس لاکھ روپے بتائی گئی ہے زد کر لی ہے اس ٹولی کا ایک اور رکون گریش رڈی مفرور بتا گیا ہے ٹولی چوکی سالر جھنگ کالونی میں ٹاکس فورس پولیس نے جوے کے اڈے پر دھاوا کرتے ہوئے آٹھ افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق مصدقہ اطلاع ملنے پر یہ دھاوا کیا گیا مسکر افراد کے خبزے سے چوریاسی ہزار روپے کی نقدرخم اور سیل فون برامت کیا گیا ہے گرفتار شدگان کو مزید تحقیقات کے لیے لنگرہوس پولیس کے حوالے کیا گیا ہے آسیب نگر پولیس نے گزتہ سال اکٹوبر میں اشو دیا کالونی میں انجام دی گئی سرخے کی واردات کے مومے کو حل کرتے ہوئے سارے کو کی رفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ نلگنڈے کا ساکن سلمان جو میر پیٹ میں مقیم ہے اس نے کمار کے مکان سے دس طولے کے تلائی زیورات کا سرخہ کیا تھا کمار کی اہلیہ کی شکایت پر پولیس نے کیزدہ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا تھا پولیس نے سلمان کے خبزے سے دس طولے کے مسرخات زیورات کو زب کیا ہے پولیس نے بتا کہ سلمان ہیدر آباد کے بشمول دوسرے ازلا میں بھی سرخے کی وارداتوں میں ملوث تھا فنگر پرنٹس کی مدد سے سلمان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے مالی منافع کے لیے سرماکاری کرنے والے افراد کی طرف سے ایک شخص کے افراد خاندان کو حراسان کی جانے کل سام لگا گیا ہے تفصیلات کے مطابق آزمپورے کے ساکین جاوید نے ایک کمپنی کے ذریعے بعض افراد سے سرمایہ حاصل کیا تھا اور انہیں وہ منافع بھی دے رہا تھا لیکن کمپنی کے رقصان سے دوچار ہونے کے بعد منافع کی رقم برابر ادا نہیں کی جا رہی تھی جس کے بعد سرمایہ کاری کرنے والے افراد جاوید کے گھر پہنچ کر ان کی اہلیا اور والدہ کو حراسان کر رہے ہیں بتا گا کہ جاوید شہر میں نہیں ہے افراد خاندان کا کہنا ہے کہ گھر میں صرف دو خواتین موجود ہیں اور انہیں دن اور رات کے اخات میں مسلسل حراسان کیا جا رہا ہے گھر میں داقل ہو کر علماریوں کی تک تلاشی لی جا رہی ہے متاثرہ خاندان نے پولیس سے اس سلسلے میں تحفظ فراہم کرنے اور ان کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا ہے فاصلانسر کے علاقے میں ایک معمولی سے جھگڑے میں ایک کم عمر لڑکے نے پندرہ سالہ لڑکے کو کٹر سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا یہ واقعہ منگل اور چارشمع کی شب سری رامنگر میں ہفتہ واری ترکاری کے بازار میں پیشہ جس میں اٹھارہ سالہ محمد واحد نے فرہان پر کٹر سے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا حملہ وار کی دیدہ دلیری کہی یا پھر اس کی جہالت کہ اس نے معاملی سے بحث و تقرار کے بعد خون قرابہ کر دیا ہمانگر پولیس نے دفعہ تین سو سات کے تحت ایک کیس درچ کر لیا ہے اور واحد کو گرفتار کر لیا گیا ہے فرہان کو علاج کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں ویلیج آرگنیزیشن اسسٹنٹ کی تنقاہوں کو پانچ ہزار روپے کرنے وزیراعلا کا اعلان ایک لاکھ ڈبل بیڈ روم مکانہ تعمیر کرتے ہوئے شہر کو سلم سے پاک بنا جائے گا تعمیراتی کمپنیوں کے ساتھ کے ٹی آر کا جائزہ اجلاس انٹرمیڈیٹ امتحانات کا آغاز واسوی کالج میں دو سو چھےالیس طلبہ ہال ٹکٹ نہ ملنے پر انتحان لکھنے سے محروم سپلیمنٹ انتحان میں موقع دینی بوٹ کا تیقن ہاتھی داست سے تیار کردہ اشیاء کو غیر خانونی طور پر فروغ کرنے والے دو افراد گرفتار میرچوک پولیس کی کاروائی اور ٹولی چوکی میں جوہے کے اڈے پر پولیس کا دھاوہ آٹھ افراد گرفتار اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ خیطان کا پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی